السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کیا صدقے کی رقم سے افتادی کروانا جائز ہے؟ آپ کیا آپشن ہے؟ اے جائز نہیں بی جائز ہے سی گناہ ہے ڈی مناہ ہے صحیح جواب ہے اے جائز نہیں سوال نمبر دو کیا ناپاکی کی حالت میں سہری ہو جاتی ہے؟ آپ کیا آپشن ہے؟ اے ہو جاتی ہے بی نہیں ہوتی سی مکرو ہے بی مناہ ہے صحیح جواب ہے اے ہو جاتی ہے سوال نمبر تین کیا روزے کھولنے کی رعاہ اللہمائنی لکاسمتو حدیث سے ثابت ہے؟ آپ کیا آپشن ہے؟ اے ثابت ہے بی نہیں سی ضعیف حدیث ہے بی مقبول حدیث ہے صحیح جواب ہے سی ضعیف حدیث ہے سوال نمبر چار روزے کی حالت میں بھاپ لینا کیسا ہے؟ آپ کیا آپشن ہے؟ اے روزہ ٹوٹ جائے گا بی نہیں ٹوٹے گا سی مکرو ہے بی فاسد ہے صحیح جواب ہے اے روزہ ٹوٹ جائے گا سوال نمبر پانچ مکہ مکرمہ کس اسلامی مہینے میں پتا ہوگا تھا؟ آپ کیا آپشن ہے؟ اے شوال بی رمضان سی شوبان بی رجب صحیح جواب ہے بی رمضان سوال نمبر چھے کس مجد میں اعتقاف کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ کے آفر ہیں اے مجد الحرام بی مجد نبوی سی مجد اکسا دی مجد کوبا صحیح جواب ہے اے مجد الحرام سوال نمبر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ کتنے دن کے لئے اعتقاف بیٹھے تھے؟ آپ کیا آپشن ہیں اے تین دن بی دس دن سی سات دن ڈی نو دن صحیح جواب ہے بی دس دن سوال نمبر آٹھ اور کو دورانے اعتقاف حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ کی آپشن ہیں اعتقاف جاری رہے گا بی ختم ہو جائے گا سی قضاء ہو جائے گا بی صرف تسبیر رہے گی صحیح جواب ہیں بی ختم ہو جائے گا سوال نمبر نو بے سبری عورت کی کیا نشانی ہے؟ آپ کی آپشن ہیں اے زیادہ کھانے والی بھی کم بولتی ہو سی انچا بولنے والی بھی غصے میں رہے گی صحیح جواب ہیں سی انچا بولے گی سوال نمبر دس کونسے نبی ہر ماہ نو روزے رکھتے تھے؟ آپ کی آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام تی حضرت نو علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام تی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہیں سی حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر یارہ اعتقاف کے کیا معنی ہیں؟ آپ کی آپشن ہیں اے خاموشی بی تنہائی سی چھپ رہنا بی زیادہ عبادت صحیح جواب ہیں بی تنہائی سوال نمبر بارہ رمضان میں کونسا عمل کرنا انسان کی دولت میں اضافہ کرتا ہے؟ آپ کی آپشن ہیں اے روزہ رکھنا بی افتاری کروانا سی سہری کروانا دی صدقہ دینا صحیح جواب ہیں دی صدقہ دینا سوال نمبر تیرہ کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ آپ کی آپشن ہیں اے آئیشہ بی آمینہ سی فاطمہ بی سائمہ صحیح جواب ہیں سی فاطمہ سوال نمبر چودہ کیا اسلام میں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے؟ آپ کی آپشن ہیں اے جائز ہے بی جائز نہیں سی منا ہے بی جرم ہے صحیح جواب ہیں اے جائز ہے سوال نمبر پندرہ کس گھر میں جنات زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ کی آپشن ہیں اے جہاں درخت ہوں بی جہاں گندگی ہو بی جہاں گوش زیادہ کھاتے ہوں بی جہاں بچے زیادہ ہوں صحیح جواب ہیں بی جہاں گندگی ہو سوال نمبر سولہ حدیث کے مطابق نمک سے افتار کے بعد کونسا اسم تین مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل اور پریشانی دور ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اللہ حسابت بی تیسرا کلمہ سی یا کہار بی سبحان اللہ صحیح جواب ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مشلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی یعنی لا الہ الا انتہ سبحانکہ انکنتو من الظالمین جو مسلمان کسی بھی مقصد کے لئے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا سوال نمبر سترہ کیا بغیر روزے کے اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں آپ کے آپشن ہیں اے نہیں بیٹھ سکتے بی بیٹھ سکتے ہیں سی صرف تین دن کے لئے بی صرف بزرگ لوگ صحیح جواب ہے بی بیٹھ سکتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ رمضان میں قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سے صورت نازل ہوئی تھی آپ کے آپشن ہیں اے صورہ بکرہ بی صورہ رحمان سی صورہ فتح بی صورہ واقعہ صحیح جواب ہے اے صورہ بکرہ سوال نمبر انیس کیا بلا عزر روزے نہ رکھنے والے پر صدقہ فتح واجب ہوگا آپ کے آپشن ہیں اے فرض ہے بے مستحب ہے سی واجب نہیں ڈی واجب ہوگا صحیح جواب ہے ڈی واجب ہوگا سوال نمبر بیس کتنی عمر سے کم کا لڑکا پرابی نہیں پڑھا سکتا آپ کے آپشن ہیں اے اٹھارہ سال بی پندرہ سال سی چودہ سال ڈی بارہ سال صحیح جواب ہے بی پندرہ سال ناظرین آپ کو ان دوام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کامس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ